اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو ضرور پریس کریے گا آج میں آپ کے ساتھ چکن چوارما کے ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس کے لیے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے وہ ہیں آدھا کلو ہم نے چکن لیا جس کا ہم نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے ایک ٹی بل سپون ہم لیں گے لسن پاؤڈر ڈو ٹی بل سپون سرکا لیں گے ایک ٹی سپون نمک لیں گے ایک ٹی بل سپون کالی مش لیں گے اور ایک ٹی سپون ہم زیرہ لیں گے ایک ٹی سپون ہم لال مش لیں گے ایک ٹی سپون ہم کٹی لال مش لیں گے دو ٹی بل سپون ہم سویا سوس لیں گے اور دو ہی ٹی بل سپون ہم لیں گے چیلی سوس چکن کو میرینٹ کر لیں گے ہم وینگر ڈال دیں گے دو ٹی بل سپون ہم لیں گرلک پاؤڈر بہت ایزی ریٹی پی آکھ روپ رائے کریں گے سارے سپائسیز ڈال دیں گے سارے سپائسیز ڈال کے ہم اس کو مکس کر لیں گے تقریباً اس کو آدھے گھنٹے کے لئے آپ چھوڑ دیں یہ مکس ہو گیا آدھے گھنٹے کے لئے رکھیں گے آدھے گھنٹے بعد ہم اسے پکائیں گے دیکھیں ہم نے اویل ڈال دیا ہے تین سے چار ٹی بل سپون اویل ڈال ہے ہم نے اس کے اندر ہم چکن ڈال دیں گے چکن کو میرینٹ ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ آدھا گھنٹہ رکھ لیں اور اگر آپ نے رات میں بنانے ہے اس صبح آپ میرینٹ کر کے رکھ دیں یہ دیکھیں ہم اسے مکس کریں گے اچھو طرح دو منٹ ہم اسے بھون لیں گے یہ دیکھیں ہوں گے اب ہم اسے کو کور کر کے رکھیں گے دس منٹ کے لیے یہ دیکھیں دس منٹ میں ہمارا چکن جو ہے وہ بلکل پک چکا ہے اب ہم شوارما ریڈ کر لیں گے اس سائز کا ہم نے بٹر پیپر رکھ لیا ہے اس پہ ہم ایک بریڈ رکھ دیں گے بریڈ کو میں نے تھوڑا سا گرم کر لیا اس پہ میں لگا لوں گے چیلی سوس یہ میں نے خود بنایا ہے اس کی ریسپی میں بھی میں آپ کو دوں گی اگر آپ نے سپائیسی بنانا ہے تو آپ یہ لگا لیں اگر آپ نے نورمل بنانا ہے تو آپ کیچپ یوز کر لیں اس کے جگہ سپائیسی آپ اپنے لے ہاتھ سے ڈالیں جتنی آپ کو پسند ہے اب چکن ڈالیں گے اس کے اوپر سپائیسی بن کو بھی ڈالیں گے کیچپ ڈال دیں گے میونیز ڈال دیں گے دیکھیں اس کو بند کرنے کا طریقہ بھی دیکھ لیں ایک سائٹ سے ہم چرو کریں گے دیکھیں رول کریں گے دیکھیں ہم نے بند کر لیا اس کو میں سارے ریڈی کر لوں گی دیکھیں ہم نے سارے ریڈی کر لیا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی ضرور ٹرائے کریے گا مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں کیسے لگی آپ کو اللہ حافظ